بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور میں آپ کے سامنے آپ کی دعاوں کا طلبگار استاذ علام رسول آج کا موضوع یہ ہے کہ بکری کی ڈلیوری کے بعد کی کیار جب بکری ہماری کی ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں بے حد ضروری کیار ہے خود بکری کی وہ شاید کافی دوست ہیں انہوں کو پتہ بھی نہیں ہے درجنوں کے حساب سے کالیں کرتے ہیں اور میں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل ہی بتاتا ہوں کہ ہم نے ڈلیوری کے بعد بکری کی کی کیار کرنی ہے اور جو کہ واجب اور ضروری ہے اور وہ یہ ہے جب آپ کے بکری کی ڈلیوری ہو جاتی ہے ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے جب آپ کے بکری نے ایک بچہ دے دیا بکری کو فیل فور کھڑا کر دینا ہے اور بچہ بکری کے آگے رکھ دینا ہے بے شک چاہے وہ بچے بعد میں ایک دو اور بھی دینا چاہے تو دینا چاہے لیکن آپ نے بچہ دینے کے بعد بکری کو فیل فور کھڑا کر دینا ہے چونکہ اگر ہم کھڑا نہیں کرتے تو بکریوں کی کافی مسائل آتے ہیں بکریوں کے ایسا ہوتی ہے اندر میں ہوا بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بکریوں کے پٹھوں وغیرہ کے مسائل بھی ہوتے ہیں چونکہ ڈلیوری کے وقت بکری کی جان اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح پانی ہوتا ہے اور اس کی اس لیے دھیان رکھنا ہوتا ہے بکری کو فیل فور کھڑا کر دیں اور اس کے بعد اس کا بچہ آگے رکھ دیں بکری اور پانچ داس منٹ سات منٹ لگائے گی اور آپ کی بکری جو ہے پھر وہ دوسرا بچہ دے گی پھر آپ نے فیل فور کھڑا کرنا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کی بکری نے بچے تینوں دے دیا ہیں یا دو دے دیا ہیں جتنے بھی ہیں جب بچے دے دیا ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ پانی تازہ لیں اس میں نمک ہلکی سی ڈالیں اور وہ بکری کو پلا دیں اور اس کے بعد ایسا کریں کہ ہم جو کعوہ پیتے ہیں شائے والا آپ نے کعوہ بنانا ہے اور کم از کم دو سے تین کپ کعوہ بنانا ہے اس میں اور کوئی چیز نہیں ڈالنی میٹھا کعوہ ہو اس میں البتہ ایک چمچ فانف بیچ میں ڈال سکتے ہیں اور وہ آپ نے کعوہ بنا کر بہترین اس کو تھنڈا کر کے تازہ ہونا چاہیے گرم بھی نہ ہو تھنڈا بھی نہ ہو وہ آپ نے پلا دینے ہیں پانی پلانے کے بعد وہ پلا دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا ہے جو مواد بکرییں نکالتی ہیں اس کے لیے کہ بکری جو مواد بعد میں نکالتی ہے جسے ہم جیر بولتے ہیں وہ مواد نکال لے اگر بکری کو آدھا گھنٹہ ہو گیا اور اس نے جیر نہیں نکالی اور وہی کی وہی لٹک رہی ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ سو گرام ڈالڈا گھیلے اور سو گرام ڈالڈے کو گرم کریں اس کو پگال کر تازہ ہو جائے جب گرم بھی نہ ہو تھنڈا بھی نہ ہو وہ سرینج کے ذریعے یا کسی طریقے سے آپ نے بکری کی بچے دینے والی جگہ میں وہ ڈال دینا ہے آپ نے جب وہ ڈال دیا انشاءاللہ آپ کی بکری جو ہے وہ جیر نکالنے میں بھی بلکل وہ بکری ٹیم نہیں لے گی انشاءاللہ پھر آنے والے آدھے گھنٹے میں وہ جیر بھی پھیک دے گی اور آپ کا ایسا سمجھیں کہ اس وقت آپ کی ڈلیوری کا جو مرلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے جب تک یہ چیزیں تمام کی تمام آپ نہیں کر لیتے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی بکری کا کوئی آپ نے کیر مکمل کر لی ہے ایسا نہیں ہے کہ بکری کو ہم ان چیزوں دیکھے بغیر چھوڑ دیں تو پیارے دوستو پھر اگر ان چیزوں کا جب ہم دھیان نہیں رکھتے تو پھر ہماری بکریوں کے کافی پچیدہ مسائل آتے ہیں جو مسائل ایسے آتے ہیں جو چند ہفتوں کے بعد وہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کا علاج بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر عام ہمارے جو دوست ہیں وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ بکری کو کون سا مسئلہ ہو گیا ہے تو پیارے دوستو یہ ہے ڈلیوری کے دوران کے کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک پچیدگی والی اور بہت سادی سی ہے اس کا آپ نے دھیان دینا ہے تو پیارے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اور اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو پر زندگی وفاق کی تو پھر میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ